ہمارا تعلق صرف درسگاہ ہی سے نہیں ہے خانقاہ سے بھی ہے درسگاہ ہمیں پہایا جاتا ہے خانقاہ ہمیں پھلایا جاتا ہے جو میں نے پہا ہے وہ بھی لے کر بھائیتا ہوں جو پیا ہے وہ بھی لے کر بھائیتا ہوں تو آج میں صرف پہا ہوں گا نہیں بلکہ مقدوم اشرف کی مقابہ والصلاة والسلام علیہ ملیت السبیل قلقی عظیم وعلا علیہ وآسحابہ اتبعین برحمت یا ارحمت وآہمین امہ بہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ الرحمن الرجیم وصدق رسوله النبی علیہ المتین کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاجدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ادبو احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و آلِ رسالت میں درود و سلام کا نظرانہ پوش کریں اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروض ہے وہ جانے مسیحہ دل میں جلوہ فروض ہے وہ جانے مسیحہ دل میں درد دل کے لیے رکھتا ہوں مدعوہ دل میں درد دل کے لیے رکھتا ہوں مدعوہ دل میں آنے والے تجھے آنا ہے تو آجا دل میں آنے والے تجھے آنا ہے تو آجا دل میں دیکھ لے پہرے خدا دل کا تڑپنا دل میں دیکھ لے پہرے خدا دل کا تڑپنا دل میں علفتِ آلِ پیمبر کا ہے جذبہ دل میں علفتِ آلِ پیمبر کا ہے جذبہ دل میں حضرتِ نوح کا رکھتا ہوں سفینہ دل میں لن ترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں لن ترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں آئیے آئیے اے حضرتِ موسیٰ دل میں آئیے آئیے اے حضرتِ موسیٰ دل میں اس قبازوں کی جبیسائی کا یہ حصہ ہے اس قبازوں کی جبیسائی کا یہ حصہ ہے ہر نمازی کا نہیں بشتا مسلح دل میں اس قبازوں کی جبیسائی کا یہ حصہ ہے ہر نمازی کا نہیں بشتا مسلح دل میں ان کے سعودہ کو نہ لگ جائے نظر اے سید ان کے سعودہ کو نہ لگ جائے نظر اے سید رہنے بھی دیجئے اے طبلو کعبہ دل میں رہنے بھی دیجئے اے طبلو کعبہ دل میں ایک داروں درد پاک پہنے اللہ ورکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ورکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوبت چکا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ سبق تمہیں میں نے کبھی خطاب کی جائے ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے باہر آج وہ وقت اتنا نازک ہے کہ کسی تمہید میں جانے کا ضرورت نہیں ہے اور نہ وقت کی جائے دے جاتا ہے عزیز القدر سید میران احمد پاتمی یہ تو اپنے داموں میں سب کچھ لیے بیٹھے ہیں یہ ان کی خواہش تھی اس کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوا اور میرا وقت تو بدلتا رہا کبھی گیارہ کبھی بارہ کبھی ایک اے اونے دو بج گیا لیکن تقریر کروں گا شرط یہ ہے کہ ہمارے سامعین کچھ دیر کے لیے اپنی بیداری کا مظاہرہ کر دیں اللہ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے ارشادِ ربانی ہے قسم ہے زمانے کے قسم ہے زمانے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں خالقِ زمانہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے خالقِ زمانہ مخلوق اب زمانے کی قسم جب خالق یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زمانہ کچھ ہے زمانے کی قیمت ہے ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ کس نصبت سے اللہ زمانے کی قسم یاد کر رہا ہے بس دوستو تفسیریں تو بہت ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا بس میں اشارہ کروں میرے حبیب تم اس زمانے میں ہوئے زمانے کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس زمانے کو نصبت مصطفیٰ تم سے سوچو زمانے کی نصبت اے محبوب تم سے اس زمانے میں تم ہو تم ہو مگر زمانے پر تمہارا احسان ہے زمانے کا تم پر احسان نہیں ہے زمانے کو بھی جو میں نے وجود پکشا وہ تمہارے لئے زمانہ جو وجود میں آیا چاہے جو زمانہ ہو ہر زمانے پر مصطفیٰ تمہارا احسان ہے اب یہ زمانہ اچھا ہے کہ آپ بتاؤ یہ زمانہ جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں یہ زمانہ کس کا ہے یہ حضور کا زمانہ جو گزر گیا وہ بھی حضور کا زمانہ اب ہم لوگوں کے جانے کے بعد جو آئے تھا وہ بھی حضور کا زمانہ ہے نا تو زمانہ بدلے گا اب کچھ ناسمجھ وہ کہتے ہیں یہ بیداد ہے یہ بیداد ہے یہ بیداد ہے اب بیداد گمرائی ہے تیرے گا پیداد کی پریبہشہ کیا ہے کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو میں نے کہا چلو تائے اگر یہی تاریخ کمانے کی جو رسول کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو وہ پیداد ہے تو یہ زمانہ ہے کس کا اب جب مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں تو اب اس زمانے کے بعد دوسرا زمانہ بھی نہیں یہ زمانہ کس کا یہ بھی حصول کا اب جو رسول کے زمانے میں نہ ہو تو جو رسول کے زمانے میں نہ ہو تم رسول کے زمانے میں رہ کرتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں نہ ہو یہ میرے سرکار کا زمانہ جو گزار گیا وہ بھی مستخوا کا زمانہ محبوب اس زمانے کو تم سے نسبت ہے میں قسم کھاؤں گا اور یہ نہیں لیں گا وہ کچھ کوئی بھی ہو وہ محترم ہے تم سے نسبت ہے میں نے وہی کارنات کو جو سجایا ہے چنایا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے زمین بنائی تمہارے لیے زمان بنائی تمہارے لیے آسمان بنائی تمہارے لیے شمسو کمار پہلو بار کشکو تار شجرو ہجار بلکہ ہار ہار یہ چل پڑا تو اب یہ غدیب بن گئی ہے جب یہ غدیب بن گئی ہے جب یہ غدیب بن گئی ہے تیار ہوئی تو امام احمد رضا کا قلن پرتاس پر یوں چل لے گا زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے چونینوں چونہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نارے سالک نارے سالک شہسان اے گھوسِ آزب شہسان اے گھوسِ آزب حضور صحیح سے تاشید بکتی میہ صحب تیملا تو تین حدیثیں کچھ سمتے چلیے ابھی میں بھی اس ٹریک پر آنے والا ہوں جس پر آپ خوب نارل آ جا رہے ہیں اب یہ جو میری کھتابت کا اب آگ ہے سفر کھتابت کا ہے نا تیزل انجن جرا تیر میں گرم ہوتا ہے پیٹون والے گھاڑی جو با سمجھ میں آئی نا اب جو وقت مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا کہ مجھے اس کا کوئی کم نہیں میرا کانس تبلیغ کرتا ہے چاہے گیارہ بجے ملے مائی چاہے بارہ بجے ملے چاہے دو بجے ملے چاہے تیر بجے ملے چاہے صرف دو آئین کے لیے ملے وہی بات ہے اب آپ دیکھیں تیر حقی سے خود سی پہلی لولا کا رما خلقت دنیا اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو دنیا کو نہ پیدا کرتا دوسری حقی سے خود سی لولا کا رما خلقت دنیا مصطفیٰ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا اب تیسری حقی سے پوچھیں سنیے یہ زمینوں اور آسمان چھوڑیے لولا کا لما اظہر تو chicken بابار میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو زمینوں زمان چھوڑیے میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا میں نے اپنی غبوبیت کو ظاہر کیا جب تمہارے لئے مصطفیٰ بھائی نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا تو اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ میرے بندے مجھے رب مانے رب جانے اپنے ذریعے سے نہیں اپنی علم سے نہیں اپنی جستجو سے نہیں اپنی تلاش سے نہیں مصطفیٰ تمہاری زبان سے سن کر مجھے رب مانے تمہاری زبان سے سن کر مجھے رب مانے اب آپ یہ کیے اللہ کی پہچانے کس نے کرائی رسول یہ جلدی جلدی بولو اچھا جو آپ کو مال مسالہ ملا وہ کہاں سے حضور سے عقیدہ حضور سے اسلام حضور سے دین حضور سے نعمتیں حضور سے ورکتیں حضور سے ریفتیں حضور سے شوکتیں حضور سے حسن و جمال حضور سے جید و نوال جاہو جلال حضور سے حیدہ عقیدہ حضور سے بران حضور سے رحمان کی پہچان اب دیکھئے پہچان پر ایک مکتار کرتا ہوں وہ بھی حضیح چاہو جو چیز میں نے پہا ہے وہ بھی لے کر بیٹھا ہوں جو پیا ہے وہ بھی لے کر بیٹھا ہوں تو آج میں صرف پہا ہوں گا نہیں بلکہ مقدوم اشرف کی مقابار کہتا ہے وہ چام پھلا کر جاؤ گا جسے پرسوں تک تم یاد رکھ رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا تھا کہ لوگ میری مارکت حاصل کریں مجھے پہچانے آنے تو میں نے ایک با خبر پیدا کیا ایک با خبر پیدا کیا اس با خبر کو پیدا کرنے کے بعد اسے اپنی خبر بھی میں نے ایک با خبر پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اس با خبر کو اپنی خبر دی پھر اس سے کہا اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو میں نے با خبر پیدا کیا با خبر کو اپنی پہلے خبر دی اور پھر اس سے کہا اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو وہ خبر ہے کیا وہ خبر ہے کیا وہ خبر یہ ہے اللہ حسمت وہ خبر ہے کیا اللہ حسمت وہ اللہ حسمت اللہ حسمت اللہ حسمت لم یلی ولم یولد ولم یکل لہو خفوان آہات اب سورہ اخلاص میں ایک کتنی خبر ہے پانچ اللہ ایک اللہ بے نیاز دوسری خبر لم یلی نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد نہ جنا گیا ولم یکل لہو خفوان آہات نہ اس کا کوئی شرین وہ نا شریری آپ جرہ دیکھئیے پوری صورت میںُ صرف توحید کا بیاء ہے توحید ہے اللہ ایک ہے دوحید اللہ بے نیاز ولم یلین وہلم یولین اس کا کوئی شریف نہیں ہے خبر کے طریق پانچ خبر کتنی اب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں پہلی رضا سمات فرمائے یہ سور اخلاص شروع کہاں سے اللہ وہ حصہ کہ اس سے پہلے کچھ اور بھی جائے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاب ہے نبی علید و نبی علید آئے مطلب اس سے پہلے کیا ہے ہوا سے پہلے کیا کل نبی تم کہو نبی تم کہو اب اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم کہو خدا نے اپنی توہید کا بیان بعد میں کیا اور کل کہہ کر اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان پہلے قائم کیا کل کہہ کر رسول کی رسالت کا عنوان پہلے قرآن قائم کر رہا ہے یہ کل سے جو پردہ حکا تو جلوے مصطفیٰ نظر آئے ہیں نبی تم کہو تم کہو تم کہو تم کہو تم کہو تو یہ ہے مترجمین نے ترجمہ کرنے والوں نے کہا تم کہو کہو مگر محدی سیاظر میں ہند رحمت اللہ علی نے کیا ترجمہ کیا کہتے رہو کہتے رہو اس لئے کہ عمر کے بہت سارے مانا پندرہ سولہ مانا حصول الحواشی شرح حصول الشاسی جودہ پندرہ سولہ مانا اس میں ایک مانا قمام اور استمرار نبی تم کہتے رہو جس حالت میں ہو تم کہتے رہو تم کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو ہجرت سے پہلے کہتے رہو گارے ہرہ میں کہتے رہو گارے سار میں کہتے رہو جبلے ابو کبائس پر کہتے رہو مینہ میں کہتے رہو مصدلفہ میں کہتے رہو عرفات میں کہتے رہو مکیہ کی گلیوں میں کہتے رہو چشمہ زمزم پر پہنچو کہتے رہو کہتے رہو صفہ پر کہتے رہو کہتے رہو بروہ پر کہتے رہو حقیمِ کعبہ میں کہتے رہو کہتے رہو توافی کعبہ کی حالت میں تم کہتے رہو کہتے رہو اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے حجرت کے بعد جم مدینے میں آو کہتے رہو کہتے رہو اصحابِ صفحہ کے چبوتلے پر کہتے رہو خجرِ عائشہ میں کہتے رہو ہم خجرِ عائشہ میں کہتے رہو اپنے اصحاب کے گرمیات کہتے رہو ممبر پر کہتے رہو مسجدِ نبوی میں کہتے رہو تبلیخ کرتے بعد کہتے رہو تم کہتے رہو مصطفیٰ لا الہ الا اللہ اور میں کہتا رہو محمد الرسول اللہ اس کا اور انہیں 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 تو کو جمع کیا ہمارا کلمہ بن جائے یا بات ہے کلمہ بن جائے کلمہ بن جائے اور وہ بھی غائطِ قرب کی بنیاد پر غائطِ قرب کی بنیاد پر اب اسے کلام نہ کہنا یہ کلمہ ہے جسے کلام نہ کہنا یہ کلمہ ہے غائطِ قرب کی بنیاد پر کمالِ قرب کی بنیاد پر اب اس کلمہ میں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں حرفِ واو کا بھی دخل نہیں حرفِ واو کا بھی دخل نہیں خونا کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد وہ محمد الرسول اللہ جہاں قربہ ہے جہاں خائطِ قربہ ہے فصل کو بھی گوارہ نہیں اتنا حسین و وصل ہے کہ فصل کا بھی دخل نہیں فصل کی بھی گھنجائش نہیں اب یہ کلمہ ہے اب یہ بتائیے اب یہیں سے شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کلام متقلم اللہ محمد الرسول اللہ قائل قائل اللہ محمد الرسول اللہ ذکر ذاکر اللہ اب آئیے لا الہ الا اللہ قول قائد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کلام متکلل رسول اللہ لا الہ الا اللہ ذکر زاکر رسول اللہ اب یہاں اس قلمے میں دو سنتوں کو جمع کیا گیا ایک خدا کی سنت ایک مصطفیٰ کی سنت